پاکستان کی سینئر ورسٹائل اور لیونگ لیجنڈ ادھاکارہ سمینہ احمد سمینہ احمد جو کسی بھی تارف کی محتاج نہیں پاکستان ٹیلویزن انڈرسٹی کی سینئر اور ورسٹائل فنکاروں میں شمار کیا جاتا ہے سمینہ احمد جو پچھلی پائن دہائیوں سے ڈراما انڈرسٹی سے وابستہ ہیں جس نے سینکرو ڈرامو سمیت چند پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا اپنے ہر کردار کو خود پر تاری کر کے اس کو عمر کر دینے کی صلاحی سے مالا مال یہ فنکارہ جس نے رومینس کومیڈی اور منفق کرداروں کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا ڈراما سیریل وارث سے شورت حاصل کرنے والی سمینہ احمد اصل میں کون ہے کہاں سے تعلق ہے کہاں پیدا ہوئی کیسے شو بیز میں آئیں پہلی شادی پھر طلاق بعد میں ستائی سال اکیلے زندگی گزارنے والی سمینہ نے عمر کے آخر حصے میں شادی کر کے سب کو حیران کر دی گیا گیارہ فروری انیس سو پچاس کو لاہور کے ایک معزز پڑے لکے گھرانے میں پیدا ہونے والی سمینہ احمد جو ٹوٹل پانچ بہن بھائی تھے جن میں سمینہ سب سے بڑی ہیں والد محکمہ جنگلات میں ڈائریکٹر تھے جبکہ والدہ ہاؤس پائیف بچپن بہت شہانہ اور بہترین تعلیم و تربیت حاصل کی سمینہ احمد اکنومکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی لیکن اس سے قبل 1965 میں سمینہ کے والد کی اچانک موت ہو گئی جس وجہ سے فیملی ڈسٹریبنس کا شکار ہوئی لیکن والدہ نے اپنی فیملی کی مکمل دیکھ بال کی ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دی بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کی سمینہ نے سترہ سال کی عمر میں ٹی وی انڈسٹری میں قدم رکھا ریڈیو پاکستان رہور سے کیری کے شروعات کی پھر سٹیج سے ہوتی ہوئی ٹی وی انڈسٹری میں قدم رکھا ابتدائی دور میں مختلف ڈراموں میں معامل اداکارہ کے طور پر دیکھی گئی اور کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی پھر امجد اسلام امجد کا تحریر قدر ڈراما وارس ریلیس ہوتا ہے جس میں سمینہ زہرہ کے کردار میں نظر آئیں کئی پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے تازہ ہوا اور روشنی سہر ہوتی ہے آپ مجھے اس حویلی میں بند رکھنا چاہتے ہیں نا تو مجھے یہی رہنے دیں جو فتح شیر سے پسند کی شادی کرتی ہے اور اس شادی کے بعد مشکلات کا سامنا کرتی ہے دونوں گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کی جدوجہد میں لگ جاتے ہیں جبکہ دونوں کی فیملیز ان کو تلاش کرنے کے کوشش کرتے ہیں ڈراما صرف وارس پیٹوی کی ہسٹری میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سیریل ہے اس ڈرامے کی کامیابی کے بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جب یہ ڈراما ٹی وی پر نشر ہوتا تو بزار اور سڑکے سنسان ہو جاتی ہیں پوری دنیا میں دیکھا جانے والا ڈراما صرف وارس جس نے عام گھروں میں ٹی وی کی ضرورت کو پیدا کیا کیونکہ اس دور میں ٹی ویزن بہت کم ہوا کرتے تھے جن کے گھر میں ٹی وی ہوتا پورا محلہ اس گھر ٹی وی دیکھنے جائے کرتا تھا یہاں سے سمینہ کے کامیاب کیری کی شروعات ہوئی پھر اس کے بعد مختلف ڈراموں میں ادھاکاری کی جن میں چند مشہور ڈراموں کے نام ہیں ڈراما سیل سائیڈ آرڈر ڈراما سیل کیرن خسن آرہ کون علیف نون اور انگار وادی سمیت مختلف کامیاب سیریز شامل ہیں اس دوران لیٹ ایٹیز میں سمینہ احمد نے فرید احمد سے شادی کی فرید احمد جو معروف فلم میکر وحیدو دین احمد کے صاحب زادے تھے اور خود بھی فلم ڈریکٹر اور پرڈیوسر تھے اس شادی سے دو بچے پیدا ہوئے جن میں سے ایک بیٹا جس کا نام زین اور ایک بیٹی جس کا نام زارہ دراصل یہ شادی بہت عجیب طریقے سے ہوئی اسے قبل فرید احمد کی معروف فلم ایکٹرس شمیم آرہ سے منگنی ہو چکی تھی لیکن اس منگنی کے دوران ہی فرید احمد نے سمینہ احمد کو شادی کے لئے پرپوس کیا اور پھر شادی کر لی اور شمیم آرہ کو چھوڑ دیا شادی کے بعد بچے پیدا ہوئے اور دونوں ہن سے خوشی رہنے لگے فرید احمد جو کہ عاشق اور رنگین مزاج انسان تھے اس نے دوبارہ شمیم آرہ سے ملنا شروع کر دیا چونکہ فرید احمد نے شمیم آرہ سے بے وفائی کی تھی اور شمیم آرہ اسے بے وفائی کا بدلہ بھی لینا چاہتی تھی فرید احمد نے شمیم آرہ سے دوسری شادی کی خواہش کا اظہار کیا جس پر اس نے یہ شرط رکھی کہ پہلے اپنی پہلی بیوی سمینہ اور اس کے بچوں کو چھوڑو پھر میرے پاس آنا اور یوں فرید احمد نے شمیم آرہ کی شرط مانی اور انیس سو ترنوے میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بے یارور مددکار چھوڑ کر شمیم آرہ کے پاس پہنچ گئے یعنی سمینہ احمد کو طلاق دے دی دوسری جانب فرید احمد اور شمیم آرہ نے شادی کر لی لیکن اس شادی کے چند دنوں بعد ہی شمیم آرہ نے بے وفائی کا بدلہ لینے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں فرید احمد پر الزامات لگائے اور ہمیشہ کے لیے علیدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا اور یوں شمیم آرہ نے فرید احمد کو چھوڑ دیا اور وہ یہ گم پرداشت نہ کر سکے اس طلاق کے کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا لیکن دوسری جانب سمینہ احمد طلاق کے بعد اپنے دونوں بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی اور بہترین تعلیم و تربیت دینے کی کوششوں میں لگ گئی حالانکہ اس وقت سمینہ احمد ابھی جوان تھی یعنی چالیس سال کے لدبگ عمر تھی لیکن اپنے بچوں کی خطر دوبارہ شادی نہیں کی ایک عورت کے لیے اکیلے کام کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال کرنا کوئی معمولی بات نہیں اگر وہ چاہتی ہیں تو دوسری شادی کر سکتی تھی لیکن بچوں کی خطر ایسا نہیں کیا یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمیشہ عورت ہی بچوں کی خطر قربانی دیتی ہے مرد دوسری شادی کر لیتا ہے یا اپنی زندگی انجوائے کرتا ہے لیکن عورت جو ماں کا ایک روپ ہے وہ اپنا سب کچھ اپنے بچوں پر قربان کر دیتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ماں کے قدموں نیچے جنت رکھی ہے سمینہ احمد نے اپنی جوانی بچوں پر قربان کی اور شعبش انڈرسی سے وابستہ رہی پھر انیس سو ستنوے میں اپنا پروڈکشن ہاؤس بنایا جس سے ایک کومیڈی ڈراما نشر کیا جس کا نام تھا فیملی فرنٹ یہ ڈراما بہت کامیاب ہوا انیس سو ستنوے میں ریلیس ہونے والا اس مزیعہ ڈرامے میں اس ڈرامے میں بہت بڑی کاسٹ کومیڈینز کی تھی کیونکہ یہ کومیڈی ڈراما تھا اور اس ڈرامے نے مالی طور پر سمینہ احمد کو بہت فائدہ پہنچایا اگر بات کی جائے سمینہ احمد کے چند مشہور ڈراموں کی تو ان میں سے ڈراما سلف وارس کرن حسنارہ کون علیف نون انگار وادی فیملی فرنٹ دھوپ میں سامن بول میری مچھلی ڈولی کی آئے گی برات پانی جیسا پیار دو بول سمیت درجلوں ڈرامے شامل ہیں اس کے علاوہ سمینہ جی نے تین پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا جن میں آخری فلم لورڈ ویڈنگ جو دوہزار اٹھارہ میں ریز ہوئی اور سوپر ہٹ ہوئی سمینہ احمد کو ان کی فن کرانا صلاحیتوں کے عزاز میں متعدد ایوارڈ سے نواز آگیا جن میں سے سب سے بڑا عزاز پرائیڈ اور پرفارمنس ہے جو صدر پاکستان کی جانب سے دوہزار گیارہ میں دیا گیا سمینہ احمد کے بچے بڑے ہو گئے شادیہ بھی کر دی سمینہ جی کا بیٹا زین جو نیپا میں یعنی نیشنل اکیڈمی اور پرفارمنگ آرٹس کے ساتھ وابستہ ہے اور اداکاری کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اکلوتی بیٹی زارہ میڈیا سے دور گھریلو زندگی بسر کر رہی ہے اپنی جوانی تنہا گزارنے والی سمینہ احمد نے عمر کے آخری حصے میں یعنی ستر سال کے عمر میں ایسا قدم اٹھایا جس نے ہر ایک کو حیران کر دیا اہلِ علم اور اہلِ زوک کے نزدی یہ ایک انتہائی خوبصورت اقدام ہے جبکہ بے وکوف اس پر تنقید کرتے ہیں سمینہ احمد نے ستر سال کے عمر میں اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کیا جوانی بچوں پر قربان کرنے والی سمینہ احمد نے اس وقت دوسری شادے کی جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چار اپریل دوہزار بیس کو میڈیا پر اچانک تصاویر وائرل ہوئی جس میں سمینہ احمد کے چہر پر خوشی کے لمحات کو دیکھ کر ہر کوئی مبارک بادے دینا شروع ہو گیا کیونکہ یہ سمینہ احمد اور منظر صحبائی کی نکاح کی تقریب تھی ستائی سالو بعد دوسری شادے کی اور دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا نکاح ایک بہترین عمل ہے نکام شادی اور پھر ستائی سال تنہائی میں گزارنے کے بعد ستر سال کے عمر میں دوبارہ دلہن بن کر ایک نئی روایت ڈالی ہمارے معاشرے کی تنگ نظری سوچ کے خلاف ایسا قدم اٹھانا کوئی آسان نہیں سمینہ احمد ایک مثال قائم کی ہے جو معاشرے کے لیے ایک بہت مصبت ہے کہ نکاح عمر کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے خوشیاں حاصل کرنے یا خوشیاں بانٹنا عمر کے کسی بھی حصے میں ممکن ہے نکاح کی مقتصر تقریب منقد کی گئی جن میں دونوں فیملیز نے شرکت کی اور حیران کن طور پر منظر صحبائی کی یہ پہلی شادی ہے ساری عمر جس شخص نے شادی نہ کی ہو وہ ستر سالہ عورت سے شادی کرے یقیناً اس میں کوئی بات ہوگی منظر صحبائی انیس مارچ انیس سو پچاس کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے اپنا بچپن لاہور میں گزارا آپ کا بھائی سرمت صحبائی جو کا ہدایتکار مصنف اور شائر ہیں سمینہ احمد اور منظر صحبائی صاحب نے اس طرح اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک دونوں کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لیونگ لیجنڈ اداکارہ سمینہ احمد کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمینٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب پر نہ مد بھولئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ